میں بیسیکلی بڑا ایموشنل ہو گیا ہوں اس بات بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے پروگرام اس آئیوجن کے منتظمین سوطن ترویر ساورکر اسمارک رنجیس ساورکر جی ان کا پورا پریوار اور ممبئی کے تمام میرے بزرگ میرے ہم عمر اور میرے نوجوان ساتھیوں آپ نے مجھے ساورکر اسمارک میں کچھ جاننے کچھ سننے کے لیے بلائیا ہے اس کا تہہ دل سے آپ کا بہت بہت شکریہ یہ بات الگ ہے کہ پولواما میں اٹیک ہوا تو رنجید بھائی نے کہ من میں یہ وچار آیا کہ پشپیندر کو بلائیا جائے میں کل سورت میں تھا ایک بجے یہاں پہنچا اور چار بجے مجھے یہ خبر ملی کہ بھارت کی وائیو سینہ نے پاکستان کے بارڈر میں جا کر کے کچھ تھوڑا گڑڑڑ کی ہے اب یہ محض اتفاق ہے کہ پولواما کی سوچ جو ہے میرے یہاں آتے آتے جو ہے وہ پاکستان کو سبق سکھانے والے انداز میں بدل گئی میں کچھ کچھ باتیں آپ کے لیے چھوڑوں گا پھر اس کے بعد میں جو مکھ بات ہے جو مجھے کہنی ہے آپ سے اس پہ آؤں گا دو تین چیزیں ہیں ہم کو لگتا ہے کہ آتنکوات کو لے کر کے بھارت میں بہت باتچیت ہوتی ہے آتنکوات کی الگ الگ پریبھاشائیں گڑی گئی ہیں جو مول سمسیہ ہے جو مول کارن ہے جو مول جڑ میں ہے اس کے بارے میں کیسے اس سے بچا جائے کیسے اس کو ڈھکا جائے کیسے اس سے کنارہ کیا جائے تو نئے نئے نیریٹیو ہمارے دیش میں چل رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم کینسر کا علاج سر کا درد سمجھ کے کر رہے ہیں لہٰذا نہ کینسر ٹھیک ہو رہا اور نہ سر کا درد ٹھیک ہو رہا یہ بات ضرور ہے کہ بھارت کے سوا سو کروڑ لوگوں کے لیے وہ کینسر سر کا درد بنتا چلا جا رہا ہے میں کچھ تھوڑا سا ریفرنس پیچھے آزادی کے بعد کا دو تین دوں گا میرا اپنا ذاتی طور پر ماننا یہ ہے کہ میری تعلیم اور تربیت جو ہے وہ علیگر مسلم وشفیدہالے میں ہوئی اس وشفیدہالے کے بارے میں بہت سارے لوگ وہی سب جانتے ہیں جو کچھ بتایا جاتا ہے اس کے سنستھاپک سے لے کر کے تمام اور دوسرے لوگوں کے بارے میں بہت کچھ غلط سلط سمجھایا جاتا ہے لوگ سمجھتے کے ساتھ وہی سچ ہے آپ سب جانتے ہیں کہ علیگر مسلم وشفیدہالے کا جنم کیسے ہوا اور خلیق الزمہ صاحب کون تھے لیاقت علی کون تھے بہت مہان پروفیسر عرفان حبیب کے بھائی کون تھے اب جب آزاد ہم ہو گئے تو سرکاروں کو ستتاؤں کو لگا کے وہ سچ بات نہ پتا چلے کیونکہ جن کو گدی پہ قابض ہونا تھا وہ ہو گئے تھے جن بونے لوگوں کو ستتا پہ آنا تھا وہ آ گئے تھے جن مہان لوگوں کو اتحاس میں دبانا تھا وہ دب چکے تھے جو ہمارے ہیرو ہونے چاہیے تھے وہ ویلین بنائے گئے جو ویلین ہونے تھے وہ ہمارے ہیرو بنائے گئے جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ستر سال میں بھارت میں وہی سمسیاں دیکھ رہے ہیں جہاں سے سنو نیزو سنتالیس سے بھارت چلا تھا آپ نے بھارت کا ترانہ پڑھا ہوگا بھارت کے ترانے کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں اس کے لکھنے والے کون تھے آپ سب کو نام پتا ہوگا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی وغیرہ 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 لیکن انہی صاحب نے ایک ترانہ اور لکھا تھا یہ دیش کو نہیں بتایا گیا اتحاس کاروں نے بھی نہیں بتایا لیفٹ اسٹو میں نہیں بتایا موڈرن میں بنایا راشت وادیوں نے بھی نہیں بتایا اس کے بارے میں کہ جن صاحب نے بھارت کا ترانہ لکھا تھا انہی صاحب نے لنڈن سے لوٹنے کے بعد جب انیس سو تیس میں علابات کے پچیسویں ادویشن میں انتیس دسمبر کو مسلم لیگ کے صدارتی خطاب کیا دھکشی باشن دیا ان صاحب نے ایک ترانہ لکھا اس ترانے کا نام ہے ملی ترانہ اس کی صرف دو لائن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری سمسیہ کی جڑ میں کہاں سے شروع ہوتی ہے ان کا ملی ترانہ تھا اس ملی ترانے کی ایک لائن ہے چین و عرب ہمارا رنجید بھائی چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں ہم وطن ہیں سارا جہاں ہمارا اب ہم اس مہان آدمی کو سر اللامہ اقبال کہتے ہیں یہ کشمیری بھرامن پروار سے تھے جو کنورٹ ہوئے لیکن ہمیں ترانہ دیکھے گئے کہ سارے جہاں سے اچھا اور ملی ترانہ لکھا آج پاکستان کے سب سے بڑے شائروں میں ان کا نام ہوتا ہے ان کا جنم دن پہ چھٹی ہوتی ہے ان کی سوچ کے بارے میں بہت ساری باتیں اور کہی جا سکتی ہیں لیکن یہ میرا ریفرنس ہے ایسی اٹھاروں سو ستاون کا غدر آپ سب کو پتا ہے بھارت کی پہلی میوٹنی کی بات کہتے ہیں اس زمانے میرٹ میں ایک صاحب تھے جنہوں نے الیگرل مسلم انیورسٹی کی نیو رکھی پہلے وہ ایک مدرسہ تھا پھر کالیج بنا پھر انیس سو بیس میں وہ وشف دہلے بن گیا اس کے سنستاپک نے اپنی میرٹ کی سپیچ میں جو انیس سو ستاون کا غدر تھا جیسے پانڈے جی نے شروع کیا تھا انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا کہ مسلمانوں کو اس غدر میں حصہ نہیں لینا چاہیے یہ جاہل لوگ ہیں جو اس غدر میں حصہ لے رہے ہیں وہ بھی اس دیش میں ہندو مسلم یونٹی کا آئیکون بنا دیا گیا مسلم وشف دہلے کا سنستاپک تھا ان کو بھی اتفاق سے انگریزوں نے سر کا کتاب دیا اللہ ماہ اقبال کو بھی سر کا کتاب دیا تو ہم نے شاید کبھی سمجھا نہیں سوچا نہیں کہ آخر یہ کون لوگ تھے جن کو سر کے کتاب مل رہے تھے کون لوگ ہیں یہ جو بڑے آئیکون بنے گھوم رہے تھے اور ان کے بارے میں کئی ساری باتیں کہیں گئیں تو میں اس جگہ پیدا ہوا وہاں میری پڑھائی لکھائی سب کچھ ہوئی قرآن مجید بھی وہیں پڑھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میں صحافت یعنی پترکارتہ میں آ جاؤں گا کبھی ایٹی نائن میں میں نے پترکارتہ شروع کی اور پھر ایک لمبا سفر کر کے دو دسمبر انیس سو سترہ کو اس دیش کے چند بڑے لوگوں نے جن کو میں مانتا ہوں کہ وہ اپنے نجی سوار سے اوپر اٹھ کے راشت کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کے کہنے پر میں نے اپنی نوکری سے استیفہ دیا اور مجھ سے کہا گیا کہ آپ دیش بھر میں یہ اسلام قرآن شریعہ حدیث ٹیررزم کشمیر ان وشوں پہ آپ بولیں اور اسی سیریز کے سلسلے میں میں پچھلے ایک ڈھڑ سال سے پورے دیش میں گھوم رہا ہوں مہاراشت کی دھرتی پہ بومبے میں یہ ملا پہلا بھاشن ہے دیکھیں آتنکواد پہ میں فوکس اس لئے کرتا ہوں کہ ہم آتنکواد کو سمجھنا نہیں چاہتے اور ہم پولٹیکلی کریکٹ ہونے کے لیے آتنکواد کی الگ الگ جو ہیں اس کی پریبھاشہ گڑتے ہیں یہ ستہ پکش بھی کرتا ہے وپکش بھی کرتا ہے اور لگاتار ہوتا چلا رہا ہے تو میں ستہ پکش کو اس کے اور اس سے پہلے والوں کو تو کچھ حد تک میں لیوریج اس بات کا دیتا ہوں کہ وہ سمویدھان کے شپت لے کر وہاں بیٹھے ہیں شاید بہت سارے شبدوں کا استعمال نہیں کر سکتے بہت ساری باتیں نہیں کہہ سکتے سچائی کو شاید دوسرے طریقے سے کہنا چاہتے ہوں یا سچائی کو سچ میں سچ میں نہ کہنا چاہتے ہوں لیکن میری شکایت جو ہے وہ بھارتی سماج سے ہے سماج نہ تو کسی بندھن میں بندہ ہوا ہے نہ کوئی سمویدھان کا اس کی اوپر روک ہے جب اس دیش میں پردھان منتری کو گالی دی جا سکتی ہے جب اس دیش میں پارلیمنٹ کو گالی دی جا سکتی ہے جب اس دیش میں اس بات کی ستنترہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی کے وچاروں کی ستنترہ ہے تو میں صرف اتنا ضرور چاہتا ہوں دیش بھر کے لوگوں سے کہ بھائی آپ آتنک کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کس طرح اس کو آپ دیکھتے ہیں کیا آتنک جو ہے کوئی فنومنہ ہے کوئی ستہ پرابطی کا راستہ ہے یا آتنک جو ہے کوئی سرکاروں کو بلیک میل کرنے کا راستہ ہے یا کچھ لوگ بھٹک گئے ہیں کچھ لوگ بڑے ماسوم ہیں یہ ترہ ترہ کے جو نریٹیو ہیں اس نے مجھے بڑا پریشان کیا بارہ تیرہ سال پاکستان کو بڑے نزدیک سے دیکھنے چار پانچ سو بار وہاں جانے کی وجہ سے مجھے وہاں کا بھی تھوڑا بہت گیان ہے یہ ہمارے دیش میں ایک نریٹیو چل رہا ہے کہ آتنک واد کا دھرم نہیں ہوتا اب یہ پہلا دیش کا ایسا آتنک واد ہے کہ 1984 میں آپ سب جانتے ہیں کہ پنجاب میں جو کچھ ہوا تو لوگوں کو دھرم پتہ چل گیا کہا صاحب یہ تو سکھ آتنک واد ہے اس دیش میں دو لوگ پکڑے گئے یا کائیک مجھے نہیں پتا وہ صحیح پکڑے گئے غلط پکڑے گئے کس طرح پکڑے گئے لیکن آج جو استطی ہے انہیں کوٹ نے ابھی تک مجرم نہیں ٹھہرایا ہے دو لوگوں کے پکڑنے سے اس دیش میں لوگوں کو پتہ چل گیا ہندو آتنک واد ہے لیکن اس آزاد بھارت میں ایک ویبھاجن کے بات سے لے کر کے کوئی ایک ہزار سے زیادہ حملے ہندوستان کے ہر بڑے شہر میں چاہے ساؤت کا ہو نورت کا ہو ایسٹ کا ہو ویسٹ کا ہو جہاں حملے نہ ہوئے ہو جہاں آتنک واد کرنے والے نے چلا چلا کہ اپنا دھرم نہ بتایا ہو لیکن یہ خاص قسم کا کوئی آتنک واد ہے جس کا دھرم نہیں ہے میں مانتا ہوں کہ بھارت میں اسلامک آتنک واد کو پوری طاقت کے ساتھ پولٹکس میں سوسائٹی میں انسٹیوشنز کے اندر جوڈی شریف میں بڑھاوہ دیا جا رہا ہے اور آتنک واد جو اسلامک ہے اس کا نام لینے سے بھارتی سماج کو ڈر آیا جاتا ہے لہٰذا ایک آتنک واد کا نام ہم چھپانے کے لئے کہتے ہیں کہ پاکستان آتنک واد کر رہا ہے تو پاکستان سن نیس سو سن تالیس میں بنا اور آج تک پاکستان جس تھیوری پہ بنا تھا اس سے ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا ہے یہ بات الگ ہے کہ لاکھوں لوگ مرے پاکستان کا کریشن ہوا وہ اسلامک راج بنا یہ بھی بات سچ ہے کہ پارٹیشن آپ نے کیا تو دھرم کے نام پہ کیا یہ بھی بات سچ ہے کہ بھارت میں اس وقت کے جو بھی ہندو لیڈران تھے انہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے ہندو ہونے پہ شرماتی ہو لیکن انہوں نے سیکولرزم کو چنا تو اس دیش میں سیکولرزم کے بعد بھی ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے ستر سال میں ایک ڈیویجن نہیں ہے اس دیش میں پانسو سے زیادہ کشمیر بن چکے ہیں لیکن ہم بولنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ہماری راج ستہ نہ کھسک جائے گئی لوگ ہم کو ووٹ دینے سے کہیں منہ نہ کر دیں لہٰذا ہمیں اس جھوٹ کو گھومائے رکھنا ہے سکسیسیف گورنمنٹ آتی ہے آپ بیماری کیوں بیماری کی طریقے سے علاج نہیں کرتے دنیا جس کو یہ بیماری سمجھ میں آ جاتی ہے 9-11 کے بعد سے امریکہ میں کوئی گھٹنا نہیں گھٹی وہ سچ تھی غلط تھی اس پہ بیواد ہو سکتا ہے ان کو جو لگا انہوں نے کیا دوبارہ حملہ کرنے کی کسی نے سوچی نہیں لیکن ہمارے یہاں ہر حملے کے بعد ہر حملے کے بعد جھوٹ بول لے کے لیے کیونکہ بھارت میں ایک بڑا ورگ ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے اس کی ناراضگی کے چلتے ہم ہر بار کہتے ہیں پاکستان نے کیا ہے پاکستان تو کر رہا ہے کرے گا اور وہ بنا ہی اسی کام کے لیے تھا لیکن آپ نے اپنے دیش میں بھارت کے سمویدھان میں اتنے پرویجن کر کے بھارت کے سمویدھان میں جس طریقے کے امنمنٹ کیے گئے ہیں جس طریقے کے فراڈ کیے گئے ہیں جس طریقے کے سنصد میں فراڈ کیے گئے ہیں جس طریقے کے قانون بنائے ہیں جس طریقے کے انسٹیوشن بنائے ہیں وہ بھارت کے سمویدھان اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن آپ نے اپنی راجنیتی کو سیدھا کرنے کے لیے ان انسٹیوشن کو بھی آپ نے استعمال کیا ہے لہٰذا جس آتنکواس سے گرست ہے جس کے چلتے آج رات میں آپریشن ہوا ہے یہ آپریشن ہزار بھی ہو جائیں تو بھی سمسیہ سولنے ہونے والی ہے یہ غلط فمی ہے چار سو پان سو مار دیں یہ وشے نہیں ہے بھارت میں اور پورے اسلامی ورلڈ میں جو لوگ ہتیاروں سے لڑ رہے ہیں چاہے وہ القاعدہ کی شکل میں لڑے چاہے وہ آئی ایس آئی ایس کی شکل میں لڑے جیش محمد کی شکل میں لڑے دختران ملت کی شکل میں لڑے لشکر تویبہ کی شکل میں لڑے وہ میرے لئے چنتہ کا وشے بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ میں ان کی بھی حقیقت جانتا ہوں میرے لئے سب سے بڑا چنتہ کا وشے ہے کہ اس بھارت میں بہت دھک آتنکواد سب سے زیادہ خطرناک ہے ہم جب آتنکوادیوں کے ایٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لئے ٹیلویجن پہ آتے ہیں تو الگ الگ ترکوں سے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں آئی ایس آئی ایس اس لیے بنا کہ امریکہ نے بڑا ان کے اوپر ظلم و ذاتی کی ہے ہندوستان کے اندر کشمیر میں ظلم و ذاتی ہو رہی ہے ہندوستان میں ہندو طاقتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے آر ایس اس کی وجہ سے ہو رہا ہے وشندو پرشت کی وجہ سے ہو رہا ہے تو بھائی میں یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ آخر سن سن تالیس سے پہلے کیا دنگے اس دیش میں نہیں ہوئے سن سن تالیس کے بعد نہیں ہوئے آپ نے ویبھاجن کیا ویبھاجن کے بعد بھارت سرکار کا ریکارڈ یہ کہتا ہے ہوم منسٹری یہ کہتی ہے کہ تین ہزار نو سو بڑے دنگے جس میں سو سو سے پانٹ پانٹ سو زیادہ لوگ مارے گئے ہیں اس دیش میں لیکن یہ سمسیہ کا کوئی حلی نہیں نکالا جا رہا ہے کہا جاتا ہے گنگا جمنا تہزیب ہم بھائی بھائی ہیں ہمارے بیچ میں بھائی چارہ ہے تو یہ بھائی چارہ اور یہ بھائی بھائی یہ گنگا جمنا تہزیب میں اس لئے نہیں سمجھ پاتا کہ میرا جنم جہاں ہوا ہے وہاں مجورٹی مسلمانوں کی تھی میں تو ایک آدھی پروار تھا تو مجھے وہاں بھی بھائی چارہ نظر نہیں آیا مجھے وہاں بھی گنگا جمنا تہزیب نظر نہیں آئی لیکن اس سب کے باوجود دیش ویباجت ہوا لیکن ہندو مسلم کے نام پہ اتنے بڑے پیمانے پہ سرکاریں رہیں سیکولر رہیں لیفٹس رہیں وامپنتی رہیں تمام سوچ کی رہیں لیکن یہ دنگے پھر کیوں ہوئے اور اگر یہ دنگے سچائی ہیں تو پھر یہ بھائی چارہ کس بات کا ہے اور یہ بھائی چارہ ہے تو مجھے بتائیے کہ اس دیش میں کونسی وہ طاقت ہیں جن کو آگے کر کے اس دیش کو توڑنے کی ساجس صبح سے لے کے شام تک چل رہی ہے اور کچھ لوگ مون بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لگتا ہے نہیں بولنا چاہیے ابھی ٹھیک نہیں ہے بولنا ابھی ہم کو کچھ اور کام کرنے ہیں لہٰذا پلواما اڑی پتھان کورٹ یہ سلسلہ رکے گا نہیں یہ ختم نہیں ہونے والا ہے ہم دو چار دس سٹائیک کر دیں ہم تو تین وار لڑ چکے اس کے باوجود بھی ایستیتی ہے تو سمسیہ کہاں ہے سمسیہ ہمارے بیچ میں سمسیہ اس سماج میں ہے جسے سہنے کی عادت پڑ گئی ہے جس نے کہا ہے کہ ہم شہنشی لوگ ہیں ہم کسی کا پرتکار نہیں کرتے ہیں آپ بھی رہیے آپ بھی رہیے آپ بھی رہیے اور ہم نے صرف ایک راستہ ڈھونڈ لیا ہے کہ اگر ممبئی میں دنگا ہو تو کچھ لوگ دوسری جگہ چلے جائیں گے علیگر میں دنگا ہو تو دلی میں آ جائیں گے تو یہ جو بھاگنے کی مان سکتا ہے اور اس سچائی کا سامنا کرنے کی جو ہماری ہمت نہیں ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ڈر پوک اور بونے لوگ آپ کو ڈڑا رہے ہیں اور آپ لگاتا ڈر رہے ہیں لیکن اب سمسیہ یہ ہو گئی ہے کہ جن لوگوں کو پچھلے ستر سال میں کبھی ڈر نہیں لگا انیس سو چاراسی میں ساڑھے تین ہزار سکھوں کا مرڈر ہو گیا کھولے آم ہو گیا انہیں ڈر نہیں لگا اس دیش کے پردھان منتری سے لیکے سنسد پہ حملہ ہوا کوئی کسی کو ڈر نہیں لگا انیس سو نوے میں کشمیر سوے ہندو پنڈتوں کو مزدتوں کا استعمال کر کے ازان دے کر کے پرچی نکال کر کے کہ کل رات ٹیکل آل ٹپرو کے گھر میں جانا ہے ان کے باہر یہ چسپا کر دینا ہے کہ آپ یا تو رات میں چھوڑ دیجے نہیں سوہ اپنی ہتیاں کے لئے تیار ہو جائیے جن مزدتوں کا یہ استعمال کیا جا رہا تھا تب کسی کو ڈر نہیں لگا لیکن ممبئی میں میں بیٹھا ہوں آپ تمام سارے لوگ ہیں ممبئی کے کچھ ہولی ووڈ اور والی ووڈ کے کچھ ہیرووں کو یکایک 2014 کے بعد ڈر لگنے لگا ہے یہ ڈر ان کو کبھی نہیں لگا اس سے پہلے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں 3900 دنگے ہوئے لاکھوں لوگ مارے جا رہے ہیں سکھ مارے جا رہے ہیں کشمیری پنڈت مارے جا رہے ہیں دھرم کے نام پہ یو دھو ہو رہا ہے ڈر نہیں لگا تو میں تو ان کو ایک ہی میرا میسیج ہے کہ ان کو ڈر لگنا چاہیے اور پورے طاقت سے لگنا چاہیے یہ کوئی کسی پارٹی کا پرچار کسی ویکتی کا پرچار نہیں ہے کوئی سمجھتا ہو کہ 2014 میں کوئی سرکار آگئی ہے تو اس کی وجہ سے ڈر لگ رہا ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں میرا کسی پارٹی سے کوئی سممند نہیں ہے یہ 2014 میں اس دیش میں جو پولٹیکل چیتنا جاگی ہے جس کے چلتے سماج کو یہ سمجھ آگیا ہے کہ اب سچ بولنے کا وقت ہے اس کے جاگرت ہونے سے لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ سماج جاگرت ہو گیا تو یہ ویر ساورکر کے بارے میں بھی بتائے گا یہ صبح چند بوس کے بارے میں بھی بتائے گا اور یہ مولانا آزاد جو بھارت کے پہلے شکشہ منتری تھے ان کے فراد بکے بارے میں بھی بتائے گا یہ نہروجی کے بارے میں بھی بتائے گا تو یہ تمام ساری طاقتیں جو ہیں جن کو آپ نے ستر سال میں دبایا تھا چھپایا تھا یہ دھیرے دھیرے باہر ہانے لگیں اور اس دیش کے ناغرکوں کو اور اس دیش کے سماج کو اگر ساجبت پتا چل گئی تو ہمارا جھوٹ اور فروڈ ختم ہو جائے گا یہ اس لئے ڈل لگ رہا ہے میں کشمیر پہ آتا ہوں اور پھر اس کے بعد آتنکواد پہ اور اسلام کی کیا اس میں بھومکہ ہے اس پہ بولتا ہوں جمہو کشمیر راج کے بارے میں پورا بھارت یہ سمجھتا ہے یا سمجھتا رہا ہوگا کہ جمہو کشمیر ایک راج ہے وہ جنت ہے بہت خوبصورت جگہ ہے وہاں جانا چاہیے گھومنا چاہیے اس سے زیادہ ہم نے کشمیر کے بارے میں کبھی سمجھا نہیں اور کچھ پارٹیوں نے کچھ لوگوں نے کچھ سنگٹھوں نے دھارہ تین سو ستر کا پرچار پچھلے کئی سالوں سے کیا کہ دھارہ تین سو ستر جو ہے بڑی خطرناک ہے اس کی وجہ سے جمہو کشمیر کے اندر یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ صحیح بات نہیں تھی جمہو کشمیر کو تھوڑی دیر کے لیے میں دو تین چیزیں سامنے رکھتا ہوں جمہو کشمیر کا پیسٹھ پرتشد بھاگ جو ہے سکسٹی فائف پرسنٹ اف دا ٹوٹل ایریا اف جمہو ان کشمیر اس لے لدہ بیس پرسنٹ علاقہ جو ہے وہ جمہو کا ہے ماتر ففٹین پرسنٹ علاقہ ویلی کا ہے جہاں سارا کا سارا ہنگامہ مچا ہوا ہے اور پورے دنیا میں پورے پورے اس دیش میں کوئی مجھے ایسی جگہ نہیں ملتی کہ جہاں نائنٹی تھری پرسنٹ لوگ چین سے امن سے رہنا چاہتے ہیں نہ انہیں کوئی ڈر ہے نہ انہیں کوئی خطرہ ہے ان نائنٹی تھری پرسنٹ لوگوں کے اوپر سات پرسنٹ لوگ جو ہیں حکومت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں جمہوریت خطرے میں ہے تو یہ جو جمہوریت کی پریبہشہ ہے کہ ماتر سات آٹھ زلے پندرے پرسنٹ کا علاقہ پورے کے پورے راج پہ حکومت کر رہا ہے ان کا ڈیریکلی انڈیریکلی اس میں کوئی بہت بڑا رولی نہیں ہے سارا کا سارا کنسنٹریشن ویلی کے اندر ہے اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا یہاں گلا گھونٹا جا رہا ہے تو یہ جو جمہوریت مجھے کہیں نہیں ملتی بھارت میں کہ تیرانوے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ خاموش ہیں وہ اپنے دیش کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں رہ رہے ہیں انہیں کوئی ڈر نہیں ہے انہیں کوئی مار نہیں رہا ہے لیکن پندرہ پرسنٹ علاقے کے سات پرسنٹ لوگ جو ہیں ان کو بڑا خطرہ ہے لیکن ہماری سرکاروں نے کیا کیا ہماری سرکاریں آئیں انہوں نے پینسٹ پرسنٹ علاقے کی بات نہیں سنی بیس پرسنٹ کی نہیں سنی وہ صرف پندرہ پرسنٹ علاقے میں سات پرسنٹ لوگوں کی باتچی سننے جاتے ہیں اور انہیں سے بات کرتے ہیں آپ کی سمسیہ کیا ہے آپ کو مینس ٹیم میں لانا ہے کبھی ہم کو یہ دینا ہے کبھی اسی ہزار دینا ہے کبھی چوالیس ہزار کروڑ روپیہ دینا ہے کبھی یہ انسٹویشن بنانا ہے کبھی وہ انسٹویشن بنانا ہے اور ایک پیسے کا ایک پیسے کا لیکن ڈیمانڈ ان کی ساری ہیں اور ان کی ڈیمانڈ فلفل کرنے کے لیے دلی جو ہے وہ ہلنے لگتی ہے وہاں دو پارٹیوں کا راج ہے دونوں پارٹی پاروارک ہیں شیخ عبداللہ فاروق عبداللہ عمر عبداللہ اس کے بعد میں مفتی صاحب چلے گئے ان کی بیٹی آگئی یہ دو پارٹی وہاں ستہ میں ہیں 1993 میں امریکن فورنس سیکیٹری اور پاکستان کے فورنس سیکیٹری ریاست خوکر کی ملی جولی ایجنڈے کے تحت ایک گروپ کو تیار کیا گیا اور کہا گیا سرکار سے کہ آپ ان لوگوں کو نہیں چھیڑیں گے اس گروپ کا نام ہے ہریت کانفرنس بھارس سرکار کے سو کروڑ روپے پر ایئر کے خرچے پر یہ پلتے ہیں جو کچھ بھی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں یہ سب کاغذ پر فیکٹ ہے ان کا جانا آنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا پیٹرول دوات سب کچھ بھارت سرکار کر رہی ہے تو یہ دیش نے کبھی پوچھا نہیں کہ بھائی جو لوگ بھارت کو توڑنے کی بات کرتے ہیں پاکستان میں ملنے کی بات کرتے ہیں بھارت کے سمیدان کو نہیں مانتے بھارت کی عدلیہ کو نہیں مانتے ان لوگوں کو بھارت سرکاریں کیوں سمیں سمیں پر پروٹیکشن دیتی ہیں کیوں یہ بجٹ ان کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے یہ تو ہمارے ٹیکسپیئر کا پیسہ ہے جو آپ اس دیش کے آتنک وادیوں پہ کر رہے ہیں الگاؤ وادیوں پہ کر رہے ہیں جو بھارت توڑنے والی طاقتیں اس پہ خرچہ کر رہے ہیں تو کوئی جواب نہیں ہے اس کی بھی ہم نے بڑی کوشش کی لیکن ابھی حال میں مجھے کچھ دن پہلے پتا چلا ہے کہ اس کے بہت سارے کمپلشنز ہیں ان کمپلشنز کے بارے میں سرکار کے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا لیکن ہاں یہ بھی ایک سچائی ہے کہ پچھلے چار سال میں سو کروڑ کا خرچہ کم ہو کے دس کروڑ رہ گیا ہے اور یہ خرچہ کم ہو گیا ہے کیونکہ ساروزنیک طور پہ سرکار نہیں کہہ سکتی اس کے کئی مجبوریاں ہیں اس وجہ سے جمہو کشمیر میں زیادہ تانڈو مجھا ہوا ہے اور ایک نریٹیو پورے دیش میں پھیلایا گیا جمہو کشمیر جو ہے ایک سمسیہ ہے جمہو کشمیر سمسیہ نہیں ہے اس کو نریٹیو کو غلط ہے یہ آپ کو کہنا چاہیے ویلی میں سمسیہ ہے 93% لوگوں کو کوئی سمسیہ نہیں ہے مادر پرسنٹ پندرہ پرسنٹ علاقے میں کچھ لوگوں کو سمسیہ ہے کیونکہ ان لوگوں کو آپ نے پہلے دن سے اتنا پیمپر کیا ہے کہ ان کی ناجائز مانگیں اتنی مانگی ہیں کہ وہ بے حیاء بے شرم ہو چکے ہیں اور اب ان کو لگتا ہے کہ یہ بلیک ملنگ کا دھندہ اب ہمارا یہی سروائیول کا حصہ ہے تو جب بھی کوئی سرکار ہلکا سا ٹیپ بند کرتی ہے تو چلانے لگتے ہیں جگے جگے جاتے ہیں یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں آتنگ واد بڑھ جاتا ہے آرمی پہ حملہ ہونے لگتا ہے لیکن کسی نے کسی سرکار کو اس طرف دھیان دینا تھا اس سرکار نے کچھ ٹیپ وارٹر بند کر دیا ہے اس لئے شور بہت ہے آپ سب لوگوں کو لگے گا اور کشمیر کے اندر لوگوں کو مارا جا رہا ہے جو پتھر پھیک دنیا کی سب سے مضبوط آرمی کے فوجی کو مار دے ان کے بارے میں کہا جا رہے وہ بڑے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں بڑے معصوم بچے ہیں آپ ان کے اوپر گولی مت چلائی میں سرکاروں سے زیادہ اس دیش میں جو انسٹیوشن ہیں چاہے سنصد ہو چاہے لیجسلیشن ہو چاہے ایگزگیوٹیوٹیو ہو چاہے جوڈیشری ہو میں اس پاکھنڈ سے پریشان ہوں کہ آپ مجھے بتائیں جمہ کشمیر کے اندر ٹرینڈ ہو کے آیا ہے اس کے ساتھ لڑ رہا ہے آمنے سامنے اور جو ٹرین ہے پورا وہ اتنا خطرنا کہ یہ پتہ نہیں یہ پہاڑی کدھر ہے یہ پرڑ کدھر ہے وہاں وہ لڑ رہا ہے لیکن پیچھے سے اس دیش کے مسلمان جمہ کشمیر میں ویلی کے مسلمان وہ اس آرمی کے اوپر پتھر مارتے ہیں گولی چلاتے ہیں اور اس کے بعد جب پلٹ کے آرمی کو یا تو ہوا میں گولی چلانی پڑے یا کبھی کبھی پلٹ کے گولی مارنی پڑے تو بھارت کی عدلیہ جڈیشری عدالت کے اندر چیتنا پیدا ہو جاتی ہے مانا ودکاروں کا تو ان سے پوچھا آپ سجیسٹ کر دیں یہ میں ڈیبیٹ بتا رہا ہوں جو ہوئی ہے کوٹ کے اندر کھڑے ہو کر کے تو آپ سجیسٹ کر دیں کیا کریں تو انہوں نے پہلا سجیشن دیا کہ گرم پانی 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 کیسے لے کے جائے گا نہیں تھوڑا گنگونا پانی پانی گرم کہ اس دیش میں فوج کو کیا کرنا چاہیے یہ بھی جج ساتھ بتائیں گے جو جج ساتھ دلی کے اندر پانچ پانچ پلیک کٹ کمانڈوز میں رہتے ہیں دو گاڑی پائلٹ کی آگے چلتی ہیں دو پیچھے چلتی ہیں جبکہ انہیں کوئی مار نہیں رہا ہے وہ یہ سجیشن دے رہے کہ فوج کو کیسے گولی چلانی چاہیے کب چلانی چاہیے پانی ڈالنا چاہیے پلاسٹک ڈالنی چاہیے مجھے سمجھ نہیں آتا اس دیش میں ہو کے گیا لیکن کیونکہ جیوڈیشری نے کالا کپڑا پہن رکھا ہے لہٰذا ان کے بارے میں آپ کوئی بات کریں گے تو کنٹمٹ کورٹ ہو جائے گا یہ بھی اچھی بات ہے ان کے مہان چریتر کے بارے میں بات کریں گے تو بھی کنٹمٹ کورٹ ہو جائے گا تو میں نے سوطحی اس بات کو لیا ہے کہ میں بھی یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو ججز اس دیش میں ایک آتن قوادی کو جب فانسی کی بات ہوتی ہے تو کون لوگ ہوتے ہیں وہ جو کوٹ جاتے ہیں کہتے کہ ساب دو سال سے سنوائی ہوئی ہے یہ ہے لیکن اب یہ آخری پوائنٹ رہ گیا ہے اس کے لیے کوشش کریئے کہ ایک بار اور رات کے چھ تو کہا جاتا ہے کہ یا خوب مینن ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہیں تو یہ قاتل کون تھے سپریم کورٹ کے پانچ جج چھ جج تو کنٹمٹ اف کورٹ تو ہوا نہیں اور کھلے عام کہا جی نیو میں کہا گیا جادوپور میں کہا ہیدر آباد میں کہا کھانی کہا گیا اس دن مجھے لگا کہ شاید کنٹمٹ اف کورٹ جو ہے یہ کسی غلط فیمی چڑھیا کا شکار ہے اس لئے میں نے کہا کہ میں جج کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ ڈرائیں اور کنٹمٹ اف کورٹ میں بند کر دیں کہ ہم نے کورٹ سرکار کو کام نہیں کرنے دے رہی ہیں اس دیش کی کورٹ جو ہیں ان کو روہنگیا کے مانو ادکاروں کا پتہ ہے ان کے بسنے پر رکھ لگاتی ہیں بنگلہ دیشی مسلمانوں کے بھارت میں آنے پر روک لگاتی ہیں لیکن یہی کورٹ میں جب کشمیری ہندو پندیتوں کی دنیات پہ مارا گیا ریپ کیا گیا کیسی بھیوس کہانیاں ہیں کہ آپ سن نہیں سکتے ہیں ان سے کہا گیا کہ کم سے کم آپ ہماری ارزی سن کے اس کے اوپر بات چیت تو کریے کم سے کم ساڑھے تین لاکھ لوگ جو وہاں سے بھاگے ہیں جس میں کئی ہزار مارے گئے ہیں کئی ہزار بے گھر ہو گئے ہیں اس کے باس اتنے لوگ مر چکے ہیں ایک ایف آئی یار ایک کوئی شکایت تو کسی تھانے میں درج کرا دیجے پورے کشمیر میں آج تک ساڑھے تین لاکھ کشمیری پنڈتوں میں سے اتنے مارے گئے اتنوں کا ریپ ہوا لیکن پورے جمہ کشمیر میں ایک ایف آئی آر کسی کے نام کی نہیں چھوٹی سی بھی نہیں ہے ایک گرفتاری نہیں ہے تو سپریم کورٹ نے کہا 1990 کا کیس ہے اب تو اس کے کاغذات بھی نہیں ہے ہمارے پاس اب اس پہ کہا جائے تو سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ کو مہا کال میں کتنا پاڑنی چڑھنا چاہیے اس کی چنتہ ہے جلی کٹو کی چنتہ ہے دھارہ 377 کی چنتہ ہے ہم کہہ 377 پہ بات کرو کہتے نہیں 377 بات کریں کہ بھائی اس کی بھی چنتہ ہے تو کیا سپریم کورٹ اس دیش میں ایک ایسی انار کی پیدا کرنا چاہتی ہے کہ لوگ سڑکوں پہ نیائے کرنے لگیں کیا میجورٹی جو اس دیش کی سپریم کورٹ پہ یقین کرتی ہے وہ اچھی ہے بری ہے اس سب پہ بات ہو سکتا ہے اس سب کے باوجود بھی یہ کہتی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ وہ سپریم کورٹ ہے جس کے کئی فیصلوں کے اوپر اس دیش میں عمل نہیں ہوا سپریم کورٹ نے پوچھا نہیں کہ میں چھ مہینے پہلے ہم نے تین بینچز کی جج نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اس دیش کے مندر سے گرداروں سے مسجدتوں سے لارڈی سپیکر کو ہٹا دیا جائے یہ ہپوگریسی نام پہ منورٹی کے نام پہ لیکن باقی جو کچھ ہے اس دیش میں قانون سے رول سے جو چلنا ہے وہ اس دیش کی مجورٹی کو چلنا ہے تو آپ نے انیس سو نوے میں جن کشمیری پندیتوں کو مار کے بھگایا گیا ان کے بارے میں سنوائی کرنے سے منہ کر دیا اب میں آپ کو اس دیش میں جو ہمارے ساتھ دو ہوئے ہیں جس کی بات آپ سب کو پتا ہوگی ایک میں بھاگی دار ہوں اس کی بات میں ضرور آپ سے کروں گا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کے مہاراشت کے میرے ایک ساتھی جب وہ مجھے دلی میں ملے تھے تو میں نے ان کے پاس یہ ساور کر جو آپ نے مجھے آج اس ٹیچو دی ہے اتنی بڑی وہ چھوٹی سی ایک مورتی ان کے کمرے میں رکھی رہے